بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کل کے دور کا سب سے اہم مسئلہ کہ ایک شخص بڑی محنت اور جدو جہد کے بعد اپنا گھر جو ہے وہ بناتا ہے لیکن جب اس گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں تو روز مرہ معمول میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر کے اندر بے سکونی ہوتی ہے آخر اس بے سکونی کی وجہ کیا ہے خاص طور پر جو مالک مکان ہے جس نے بڑی محنت سے اس گھر کو بنایا اور وہ فیملی اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی اور اکثر مجھے یہ سوال سننے کو ملتا ہے کہ جب سے ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں ہمارے گھر کو پتہ نہیں نظر لگ گئی ہے مکان ہے گھر کا جو بڑا ہے سربراہ ہے اس کی عزت گھر والوں کی نظر میں کافی حد تک کم ہو جاتی ہے تو آج کے اس پروگرام میں میں ڈسکس کروں گا کہ جب بھی آپ گھر بنائیں جو کہ پوری دنیا میں کچھ ایسے رولز ہیں جو آرکیٹیکس ہیں اب ان رولز کو فالو کرتے ہیں اور اگر آپ بھی ان اصولوں کلیوں اور قائدوں پر عمل کریں تو آپ کو بھی یقیناً بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے آج میں خاص طور پر ان لوگوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا جو گھر بناتے ہیں جو مالک مکان ہے کہ ان کا جو رہائشی کمرہ ہے وہ گھر میں کس طرح سے ہونا چاہیے اگر مالک مکان کے سونے اور آرام کرنے کا کمرہ غلط سمت میں بنا ہوا ہے تو مالک مکان اس کمرے کو چھوڑ کر جنوبی سمت کے حصے میں بنے ہوئے کمرے کو اپنے سونے اور آرام کرنے کی جگہ بنائے اگر مالک مکان مشرقی یا شمالی حصے میں بنے کمرے میں رہے گا تو اس کے خاندان پر اس کا اثر کم ہو جاتا ہے اور گھر کے ممبر مالک مکان کی مخالفت کرنے لگتے ہیں ایسی حالت میں مالک مکان کو غلط سمت میں بنے کمرے کو چھوڑ کر اندر کی طرف جنوبی سمت میں بنے کمرے میں رہنا شروع کر دینا چاہیے اور مالک مکان کا رہائشی کمرہ باہر سے نظر نہیں آنا چاہیے اگر مکان کے جنوبی حصے میں کوئی کمرہ نہیں بنا ہے تو پھر اسے ایسے کمرے میں رہائش کرنی چاہیے جو صدر دروازے کے سامنے نہ ہو کچھ مکانات میں کم جگہ ہونے کی وجہ سے زیادہ کمرے نہیں ہوتے ایسی حالت میں مالک مکان کو گھر کے اندر ہی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے مالک مکان کے رہائشی کمرے میں کئی دروازے اور جنگلے ہونا اچھا نہیں ہوتا اگر مالک مکان کا کمرہ صحیح سمت میں بنا ہوا ہے جس کا آغاز میں نے شروع میں کیا تھا مگر اس میں کئی دروازے جنگلے لگے ہوئے ہوں تو مالک مکان کا رہائشی کمرہ نقص والا ہو جاتا ہے ایسی حالت میں مالک مکان کا دل اس جگہ سے اچھاٹ ہو جاتا ہے اور اس کے خاندان کے دیگر میمران اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں اور مالک مکان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے اس حالت میں رہائشی کمرے کے بنا ضرورت کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دینی چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے جو مالک مکان ہے خاص طور پر ان کو ایک بہتر رہنمائی ملی ہوگی انشاءاللہ اسی موضوع پر مختلف ویڈیوز لے کے آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ